اسلام علیکم لاس لیکچرز میں ہم لوگوں نے انزائم کنسنٹریشن اور سبسٹریٹ کنسنٹریشن پڑی تھی ان کے میں وہاں پر گرافز بتانا بھول گئی تھی تو جلدی سے ہم ان کے گرافز دیکھ لیے دیں پھر اس کے بعد اپنا نیکسٹ فیکٹر سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے انزائم کنسنٹریشن اوکے انزائم کنسنٹریشن یہ رہی اور یہ رہا ریٹ آف رییکشن یعنی کہ جتنی زیادہ انزائم کی کنسنٹریشن بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ریٹ آف رییکشن بھی بڑھتا ہی جائے گا لیکن جب وہ سیچریشن پوائنٹ ریچ کر لے گا پھر اس کے بعد مزید ریٹ آف رییکشن انکریس نہیں ہوگا بلکل اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں کنسنٹریشن اور سبسٹریٹ جتنی زیادہ ہم لوگوں نے سبسٹریٹ کی کنسنٹریشن بڑھائی ریٹ آف رییکشن بھی بڑھ رہا ہے لیکن ایک اپٹیمم لیول تک کے ایک میکسیمم پوائنٹ پر جب وہ پہنچ جائے گا جب سیچریٹیڈ کمپلیٹ سیچریشن ہو جائے گی جب سبسٹریٹ کی کنسنٹریشن سیچریٹیڈ ہو جائے گی تب پھر اس کے بعد مزید ریٹ آف رییکشن بڑھے گا نہیں بلکہ کانسٹرینٹ رہے گا سو یہ تھے ہمارے سیمپل سے گرافز ریگارڈنگ انزائم اینڈ سبسٹریٹ کنسنٹریشن اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے نیکسٹ فیکٹر جو ہے اینرڈی آف ایکٹیویشن دہ اینرڈی آف ایکٹیویشن کیا ہے کسی بھی کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اینرڈی ریکوائر ہوتی ہے کسی بھی کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے بلکہ اسی طریقے سے انزائم کی ایکٹیویٹی کو سٹارٹ کرنے کے لیے بھی انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ انرجی جو انزائم کی ایکٹیویٹی کو سٹارٹ کرنے کے لیے چاہیے وہ انرجی انرجی آف ایکٹیویشن کہلاتی ہے یہاں پر ایکٹیویشن انرجی سمپلی کیا ہے وہ منیمم اماؤنٹ آف اینرجی جس کے آپ کو ضرورت ہے کسی بھی کیمیکل ریاکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے وہ ایکٹیویشن انرجی کہلاتی ہے یعنی کہ کم سے کم انرجی کہ بس صرف اتنی انرجی بھی موجود جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا کام چلو اتنے پیسے میں بھی ہو جائے گا لیکن کم سے کم آپ کے پاس اتنے پیسے تو ہو کوئی کام سٹارٹ کرنے کے لیے بلکل ویسے ہی کم سے کم اتنی انرجی ہونی چاہیے کہ جس سے کوئی بھی کیمیکل ریاکشن سٹارٹ ہو جائے وہ انرجی انرجی آف ایکٹیویشن کہلاتی ہے یا ایکٹیویشن انرجی کہلاتی ہے اسے کیپٹل ای اے سے ڈینوٹ کیا جاتے ہیں اور انرجی کا یونٹ تو ہمیشہ ہی جولز میں ہوتا ہے تو اس کا جو یونٹ ہے وہ ہے کلو جولز پر مول یہاں پر منشن بھی ہے کلو جولز پر مول پھر اس کے بعد اور کلو کیلوریز پر مول ٹھیک ہے یہ دو اس کے یونٹ سے ان دونوں میں سے کوئی بھی یونٹ استعمال ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد ان نون لیونگ سسٹم اگر ہم نون لیونگ سسٹم کی بات کریں اگر ہم لیونگ آرگینیسم کی بات نہ کریں ہیڑیس یز یوز Ewсть as Energy of Activation اگر ہم نورمالی کیمیکل رییکشن کی بات کریں آہوٹسایج د دل لیونگ بارڈی اگر ہم نونن لیونگ کیمیکل رییکشن کی بات کریں جو کیمیستر میں ہم لوگ بیسیکلی نورمالی پرڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہمارے پاس energy of activation ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہیٹ ہم لوگوں نے بہت پڑھا ہے exothermic reaction endothermic reaction اس میں ہم لوگوں نے detail میں ہیٹ کو ہی پڑھا ہے ٹھیک ہے energy of activation وہاں پر ہیٹ ہوتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے پڑھا ہوگا کانیٹیک مولیکیولر theory of gases chemistry میں کمٹ کانیٹیک مولیکیولر theory of gases solid liquid etc. سو اس میں بیسیقل ہوتا ہے کیا ہے energy of activation کی طور پر ہیٹ کو use کیا جاتا ہے ہیٹ پروائیٹ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے molecules کی movement بڑھ جاتی ہے molecules کی collision بڑھ جاتی ہے molecules کی kinetic energy بڑھ جاتی ہے جب آپ کسی for example یہاں پر ایک vessel اس کے اندر gas ہے آپ نے یہ covered ہے آپ نے heat provide کیے تو کیا ہوگا اس کے اندر جو gas کے molecules ہیں ان کی movement بڑھ جائے گی ان molecules کی movement کی speed بڑھ جائے گی اور اس طریقے سے kinetic energy بڑھے گی جس کی وجہ سے سے kinetic molecules theory بھی کہتے ہیں پھر وہ gas expand ہو جائے گی pressure exert کریں گے وہ molecules تیزی سے collide ہوں گے اچھیکٹا اچھیکٹا وہ پورا chemistry کا آپ کا topic ہے جبکہ اگر ہم living system کی بات کریں تو living system میں as energy of activation heat use نہیں ہوتی heat energy of activation یہاں پر نہیں ہے non living system کی best example میں آپ کو یہاں پر دے دی ہے کہ heat start کروا دی ہے chemical reaction کو as a activation energy use ہوتی ہے but living system میں heat energy of activation نہیں ہے because this heat میں denature enzymes and proteins of the cell ایک چھوٹا سی سوال جہن میں آتا ہے جب باقی chemical reactions کے لیے heat energy of activation ہے تو ہماری بڈی میں heat energy of activation نہیں ہے اس کا بلکل ایک precise answer میں آپ لوگوں کو دوں گے کہ اگر آپ لوگ جا کر پڑھ لیں وہ والے لیکچر لے لیں factors affecting rate of inside of activity میں ہم لوگوں نے ایک فیکٹر پڑھا ہے temperature temperature میں میں نے detail میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر temperature آپ لوگ کا ہماری باڈی کا ایک set point ہوتا ہے ایک set temperature ہوتا ہے اگر اس سے زیادہ temperature ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بخار ہے کمزوری ہو جاتی ہے کتنی زیادہ اور problems ہونے شروع ہو جاتی ہیں اگر بخار limit سے زیادہ بڑھ جائے تو basically ہوتا کیا ہے اگر ہماری باڈی میں temperature set point سے زیادہ increase ہو جائے اور بہت زیادہ increase ہو جائے تو وہ ہمارے لئے نقصان دے ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارے enzymes کو activity کے لیے ایک specific temperature کی ضرورت ہوتی ہے اگر temperature اس سے بہت زیادہ کم ہو تب بھی اس کے لئے مسئلہ ہوتا ہے اور اگر temperature بہت زیادہ ہو جائے تو بھی ہمارے enzymes کے لئے مسئلہ ہوتا ہے ہمارے enzymes de-nature ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے enzymes بنے ہوتے ہیں proteins سے proteins بنے ہوتے ہیں amino acids سے پروٹینز میں amino acids کا sequence ہوتا ہے وہ sequence disturb ہو جاتا ہے ہمارے enzymes de-nature ہو جاتے ہیں جب ہمارے enzymes de-nature ہو جاتے ہیں تو ہماری باڈی کا کوئی بھی فنکشن پراپرلی نہیں پرفارم ہو رہا ہوتا ہے سو یہ ریزن ہے کہ ہماری باڈی میں یا کسی بھی لیونگ باڈی میں heat as energy of activation نہیں use ہو سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا main reason یہی ہے کہ اگر heat as energy of activation use ہوگی تو وہ ہماری باڈی کے پروٹینز کو یا ہماری باڈی کے enzymes کو کیا کر دے گی de-nature کر دے گی جب enzymes ہی نہیں بچیں گے تو وہ activity کیا پرفارم کریں گے there are hundreds of reactions continuously going on in the cell ہمارے cell میں continuously ایک وقت میں hundreds of reactions پرفارم ہو رہے ہوتے for all these reactions large amount of activation energy is required ٹھیک ہے اب میرے ایک سیل میں ایک وقت میں بہت سارے chemical reactions پرفارم ہو رہے ہیں تو انہیں ایک ہی وقت میں بہت زیادہ activation energy کی بھی ضرورت ہے such a huge amount of energies not present in living organisms ہماری باڈی کے اندر normally اتنی زیادہ energy کہ ایک ہی وقت میں اتنے زیادہ reactions کو تاز اب صرف ایک سیل میں hundreds of reactions ہو رہے ہیں پھر میری باڈی میں تو لاکھوں سیلز ہیں ان میں کتنے ساری reactions ایک ہی ٹائم پر ہو رہے ہوں گے تو اتنی زیادہ activation energy نہیں ہوتی ہے ہماری باڈی میں however living organisms possess enzymes which lower the activation energy so انزائم کا basic role یہاں پر ایک یہ ہے کہ میں نے آپ لوگ کو کیا بتایا کہ activation energy کیا ہے وہ energy جو کسی بھی chemical reaction کو start کرنے کے لیے چاہیے اب میرے ایک سیل کے اندر ایک وقت میں ہنڈرڈ reactions ہو رہے ہیں فار ایکزامپل تو میرے دس سیلز میں ایک وقت میں thousand reactions ہوں گے اب میرے باڈی کے اندر اتنی زیادہ naturally energy موجود نہیں ہے کہ وہ اتنے زیادہ reactions کو at a time perform کروا سکے at a time اتنے زیادہ reactions کو start کروا سکے تو اللہ باٹنے میری باڈی میں enzymes رکھے ہیں enzymes کیا کرتے ہیں help کرتے ہیں مجھے میرے سیلز کو کہ وہ ان سارے reactions کو کم سے کم activation energy میں perform کر سکے کم سے کم activation energy انہیں ملے تو زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے with the help of enzymes جب enzymes موجود ہوں گے تو وہ activation energy کی ضرورت کو کم کر دیں گے کہتے ہیں اگر آپ کو کام کر رہے ہو اس میں آپ کو بہت زیادہ پیسو کی ضرورت ہو لیکن اگر آپ کو کچھ ایسے لوگ مل جائیں جو اگر آپ کے دوست ہیں وہ آپ کو اس کام میں help کر دیں تو پھر آپ کو پیسو کی ضرورت کیا جو بھی مشکل پڑ رہی تھی وہ کم ہو جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے activation energy ہماری باڈی میں اتنی زیادہ موجود نہیں ہوتی ہے تو ہماری باڈی میں enzymes موجود ہوتے ہیں enzymes ان activation energy کی ضرورت کو کم کر دیتے ہیں کہ اب کم سے کم activation energy میں بھی زیادہ سے زیادہ functions perform ہو جائیں گے سو یہ رول ہوتا ہے ہمارے enzymes کی activation energy کو کم کرنے میں جو ہمارے cells کے لیے ہمارے لیے helpful ہوتا ہے then in the presence of enzymes less activation energy is required جب enzymes موجود ہوتے ہیں تو کم سے کم activation energy چاہیے ہوتی ہے but اگر enzymes absent ہوتے تو پھر activation energy زیادہ سے زیادہ چاہیے ہوتی کہ وہ کسی بھی substrate کو enzymes کا کیا کام سبسٹریٹ کو پروڈک میں کنورٹ کرتے ہیں تو سبسٹریٹ کو پروڈک میں کنورٹ کرنے کے لیے اگر enzymes موجود نہ ہوتے تو ایکٹیویشن energy زیادہ سے زیادہ چاہیے ہوتی تو اس کا graph بھی ہم یہ ہی پر دیکھ لیتے ہیں اس graph پر ہم سے کہہ رہے ہیں یہاں پر reaction coordinate اوکے دیکھیں یہاں پر ہے with enzymes کی مدد سے activation energy with enzymes یہ enzymes کی مدد سے جو required activation energy ہے اس کا آپ کو یہ بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے جب enzymes آپ کے بارڈی میں موجود ہیں تو پھر آپ ایکٹیویشن energy کی اتنی کم ایکٹیویشن energy کی آپ کو ضرورت ہے کہ اگر اتنی ثوڑی ایکٹیویشن energy بھی ہوگی تو ٹھیک آپ کے functions smoothly perform ہو جائیں گے بٹ اگر آپ کے پاس enzymes موجود نہیں ہیں آپ کی بارڈی میں تو پھر آپ کو اتنی زیادہ ایکٹیویشن energy چاہیے کہ پھر جا کر آپ کے enzymes یا آپ کے reactions properly perform ہوں گے so activation energy with ایکٹیویشن energy without enzymes اور یہ کہہ overall energy released during reaction یہ وہ پھر اگر ہم اس سائٹ پر دیکھیں تو یہ وہ energy ہے جو پوری reaction کے دوران جو energy release ہو رہی ہے کوئی reaction جو perform ہو رہا ہے کوئی exothermic reaction تو جو energy release ہو رہی ہے یہ amount of energy ہے اور یہ O3 یہ 2H ہے اور یہ 2C اور 2O اور یہ 1O یہ مل کر بن گئے O3 so H2CO3 is the product of CO2 and H2O اور یہ آپ کو اچھے طریقے سے اس گراف سے اور بھی اچھے طریقے سے پھورا ٹاپک سمرائز ہو گیا اگر اس ٹاپک میں کوئی بھی confusion ہے تو مجھ سے پوچھیں نیکس لیکچر میں سٹارٹ کرتے ہیں نیکس ٹاپک انشاءاللہ یہاں پر میرے خیال سے انڈ ہو چکے ہمارے تمام فیکٹرز ہاں تمام فیکٹرز ہمارے انڈ ہو چکے ہیں جو انزائم کے ایکٹیویٹی کو افکٹ کرتے ہیں اس میں ہم لوگوں نے پڑھا temperature pH enzyme concentration substrate concentration اور پھر یہ last میں energy of activation تو پھر اس کے بعد فیکٹرز ختم ہو گئے نیکس ٹاپک ہمارے سٹارٹ ہو رہے نیکس لیکچر میں پڑھتے کوئی بھی سوال ہو فری لئے آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ